تاجب کی بات یہ ہے کہ پیاز حلال ہے اس سے بھی تکلیف ہوتی ہے جو سگرٹ نوش ہے وہ کس قدر مومنوں کو تکلیف دیتا ہے بس میں سوار ہو گاڑی میں سوار ہو خود تو جو غلطی کر رہا ہے کر رہا ہے جس قدر وہ دعوہ نکال کے مسلمانوں کو تکلیف دیتا ہے اس کو خیال کرنا چاہیے اور کچھ لوگ کہہ دیتے ہیں یہ یہ کونسی حرام ہے شاید ان کے پاس زیادہ علم ہوگا کچھ لوگ کہتے ہیں پھر کیا ہوا اس سے کیا نقصان ہے یہ پہلی زہر ہے جس پہ لکھا ہوا ہے سگرٹ نوشی صحت کلی مذر اور پھر بھی کھا رہے ہیں یہ پہلی حلال چیز ہے اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائے کہنے والے نے سچ کہہ دیا کہ پہلی حلال چیز ہے جس کو لوگ واش روم میں بیٹھ کے بھی کھاتے بھی کبھی کسی نے کھانے پینے کی کوئی حلال چیز ایسی جگہ پہ لے کے گیا اگر یہ اتنی حلال اور جائز ہے تو پھر مسجد میں آتے وقت اس کو اپنی جوتی میں چھپا کے آنے کی کیا ضرورت ہے کبھی کسی نے آئس کریم کوئی ٹافی کوئی نان کوئی بسکٹ اپنی جوتی میں رکھے ہیں یہ ان کا عمل خود بتاتا ہے کہ وہ اس بات کو سمجھ دیں گے یہ ٹھیک نہیں اور کچھ تو ایسی لوگ ہیں جنہوں نے شیری بنا رکھے ہیں وہ ایک مولانا ہوتے تھے اللہ تعالیٰ انہیں خریقی رحمت فرمائے مولانا محمد حسین شیخ پوری رحمہ اللہ تو کسی نے کہہ دیا آپ کو پتہ نا سگرٹ تو ترہ ترہ کی آگئی ہے نوجوان جب سرات مستقیم سے بہک جائیں تو سگرٹ کی طرف چلے جاتے ہیں یہ مسئیبت بوڑوں کے اندر بھی ہے کبر کا سفر قریب ہے اور غٹ غٹ ابھی بھی جاری ہے بلکہ فخر کرتے ہیں کہتے لوگ ہمارا تو کھانا ہی عظم نہیں ہوتا تو جس سگرٹ نوشی نہیں کرتا وہ سارے بدحضمی کا شکار ہے وہ لوگ بیچارے سارے ہاسپٹل میں ہیں کس قدر شیطان نے یہ چکمہ دیا ہوا ہے تو کہنے لگا یہ کہنے والا ہکہ پینہ کارِ سواب نہ رزق کی تنگی نہ قبرِ عذاب مولانا کہتے ہیں نہیں یہ شیر کا وزن ٹھیک نہیں ہے اثر شیر کا وزن یہ ہے ہکہ پینہ کارِ عذاب نہ چھتروں کی تنگی نہ حصولِ سواب حجب کی بات ہے ایک چیز جس کو شریعت کہہ رہی ہے کہ یہ فرشتوں کے لئے تکلیف دے ہے اس کو سواب کی بات کہہ دینا اللہ تعالیٰ اممت کو محفوظ فرمائے آپ کسی اقل مند بندے کو کھڑا کر کے جو سیگرٹ نوش ہے اور کہتا ہے کہ میں اقل مند ہوں اس سے کہنا ہے محترم میں صرف ماچس لے کی دو منٹ کے لئے آپ کے سینے پہ یہ جلا کے لگانا چاہتا ہوں مانے گا یہ قلیجہ اسی طرح جلا رہا ہے لیکن آپ کو ماچس سے جلانے کی اجازت نہیں دیں اس اقل مند کو جو اپنے آپ کو اقل مند سمجھتا ہے جیب سے اس کے پیسے نکالنا اس کے سامنے ایک سو روپے کو آپ آگ لگانا لگانا نہیں دے گا اسی طرح اپنا پیسہ ضائع کرنا فضول خر شیطان کے بھائی ہیں اپنے آپ کو قتل نہ کرو نقصان نہ دو اس سے بڑا بھی انسان کوئی بے اقل ہو سکتا ہے جو اپنے آپ کو خود نقصان دے